دوستو کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اسپیس میں بھیج جانے والے اسپیس کرپٹ کیسی کیسی سیچویشن سے ہو کر گزرتے ہیں؟ کیا ہو اگر ٹریول کرتے سمیں آپ کے سامنے ایک پانس سو میلین کلومیٹر چوڑی آگ کی گیند آ جائے؟ وائزر ون اینڈ وائزر ٹو انترکس میں کچھ ایسی ہی کٹھنائیوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کو لونچ ہوئے آج پیتالیس سال ہو چکے ہیں اور اتنے سالوں میں ان دونوں ہی اسپیس کرپٹ نے ہمیں بہت ہی جیدہ ویلیوبیل انفرمیشن دی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان دونوں اسپیس کرپٹ کے جریعے ہی ہم انترکس ویگیان میں آج اتنا آگے آپ آئے ہیں وائزرز کو لونچ ہوئے اردھ صدی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ان کے انسٹرومنٹس بلکل صحیح سلامت بچے ہوئے ہیں صرف انسٹرومنٹ ہی نہیں بلکہ یہ اسپیس کرپٹ خود ہی اپنے آپ کو انترکس کے بھائیانک واتاون سے بچا کر رکھنے میں سفل رہے ہیں یہ اتنے سالوں سے انترکس کے لو تاپمان ریڈییسن اور سوئی جیسے نکیلے دھول کے کڑوں کو مات دیتے آئے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ملٹی لیئر تھرمل انسولیٹس ہے ان کے اندر موجود ہر ایک انسٹرومنٹ بلکل اچھے سے سیلڈ کیا گیا ہے تاکہ انترکس کے بھائیانک واتاون کا کوئی بھی اثر ان پر نہ ہو وائزر کے لانچ ہونے کے کچھ سمیں پہلے اس کے اندر موجود کیبلز کو کیچن الیومینیم فال سے لپٹ آ گیا تھا تاکہ انترکس کی ریڈییسن ان کیبلز کو خراب نہ کر پائے جب یہ اسپیس کرپٹ لانچ ہوئے تو یہ جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون جیسے گروہوں کے پاس سے گزری اور انہوں نے کچھ بہت ہی شاندار تصویریں بھی کھیچی ان میں سے سب سے فیمس تصویر یہ ہے اس میں آپ یہ جو چھوٹا سا ڈوٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری پرتوی ہے اس تصویر کو پیل بلو ڈوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ان اسپیس کرپٹ نے برسپتی کے چاند آئیو پر ہونے والی والکینک ایرپسن کی بھی تصویر کیمرے میں کیپچر کی جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی کئی ساری تصویریں ہیں جو اتنی زیادہ فیمس نہیں ہیں لیکن وہ کافی زیادہ شاندار ہے ان میں سے ایک تصویر یہ ہے جس میں آپ پرتوی اور چاند کو ایک ہی فریم میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں ہی بیچ سے کٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس فوٹو کو اسپیس کرپٹ نے تب لیا تھا جب وہ جوپیٹر کی اور جا رہا تھا اس کے علاوہ آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں جس میں ٹائٹن کی ڈسک کو دکھایا گیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو بتاتے کہ ٹائٹن شنی گرہ کا سب سے بڑا سیٹلائٹ ہے اور سائنٹسٹ ایسا مانتے ہیں کہ بھوشیے میں ہم اس پر جا کر اپنی بستیاں بھی بسا سکتے ہیں اس تصویر میں اتنے سارے رنگ الگ الگ گیس ایج کی وجہ سے ہے ٹائٹن پر نائٹروزن، میتھین، ہائٹروزن اور کاربن کے کافی سارے کمپاؤنڈز موجود ہے جس کی وجہ سے اسے ایسا رنگ ملتا ہے سائنٹسٹوں کے مطابق ہماری پرسوی کا وائیو منڈل بھی جیو جنتوں کے ہونے سے پہلے کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہوگا پول پلانٹ پر اسٹڈی کرنے اور ان کی تصویر کھینچنے کے بعد وائزر نے اپنے کیمرے اور کچھ اور انسٹرومنٹ کو بند کر دیا اس کا مقصد انرجی کو سیو کرنا تھا اسپیسکرپٹ کے اندر جو بیٹری لگی ہے وہ لیمیٹیٹ سمیہ کے لیے ہی چل سکتی ہے اور اس سے جتنا زیادہ انسٹرومنٹ کو چلائے جائے گا وہ اتنی ہی تیجی سے خرچہ ہوگی ویگیانک ایسا چاہتے ہیں کہ یہ اسپیسکرپٹ لمبے سمیہ تک ان کو ڈاٹا بھیجتا رہے ہیں اور اس لیے انہوں نے زیادہ انرجی یوج کرنے والے انسٹرومنٹ جیسے کیمرے کو بند کر دیا بینہ کسی بڑی پریشانی کہ یہ اسپیسکرپٹ سورمنل کے باہر ہی گہرے تک پہنچ گیا اور اس کے بعد یہ ہیلیو سفیر کے بھی کنارے تک پہنچ گیا یہاں پر سولر ونڈ ہمیسہ ہی موجود رہتی ہے اس کے بعد یہ ہیلیو پوز نام کے ایک ایریا میں پہنچ گیا جہاں پر سولر ونڈ کا پریشار اور انٹر اسٹیلر پلاجما کا پریشار برابر ہوتا ہے آپ کی انفرمیسن کے لیے بتا دے کہ جس طرح سے برف کو گرم کرنے کے بعد لیکویٹ میں بدل جاتی ہے اور لیکویٹ کو گرم کرنے پر بھی گیس میں بدل جاتا ہے کچھ اسی طرح سے جو گیس کو بھی گرم کیا جاتا ہے تو اس کے الکٹرون الگ الگ ہو جاتے ہیں جس سے پلاجما نام کا ایک میٹر فارم ہوتا ہے ویگیانیکو نے اس ایریا کے بارے میں پہلے صرف سیمولیشن کے ذریعے ہی پڑھائی کی تھی لیکن اب سچ میں کوئی سپیس کرپٹ وہاں پر پہنچ چکا ہے اس ایریا میں سولر ونڈ کے پارٹیکلز اور باہری انترکس کے پارٹیکل آپس میں ٹکراتے ہیں اس سماعہ ان کی ربطار کافی زیادہ تیج ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس ٹکراب کی وجہ سے کافی ساری لائٹ اور ہیٹ انرجی ریلیج ہوتی ہے جب یہی چیز ایک بڑے پیمانے پر ہوتی ہے تو وال آف فائر نام کا ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے ویگیانیک ابھی بھی اس بات کو لے کر نچھت نہیں ہے کہ وہ آج بھی ہماری پرتوی پر جلنے والی آگ جیسی ہی ہے یا پھر اس سے الگ ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر صرف پلاجما سے جوڑی ہیٹی ہو اور آگ نہ ہو لیکن یہ بات ویگیانیک نچھت کر چکے ہیں کہ وہاں کا تاپمان قریب 39,700 ڈگری سیلسیس سے لے کر 49,700 ڈگری سیلسیس کی بیچ میں ہے یہ ہمارے سوریہ کی سطح ہے کہ تاپمان سے دس کنا زیادہ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایریا کتنا زیادہ گرم ہے کتنا زیادہ تاپمان سننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اسپیسکرپٹ اس ایریا کو پار نہیں کر پائیں گے لیکن انہیں روکنے والا کون ہے کیونکہ یہ اسپیسکرپٹ اس سے آلریڈی پار کر چکے ہیں جب اسپیسکرپٹ اس ایریا میں گھوسا تو ویگیانیکوں کو یہ پتا چلا کہ وہاں کا تاپمان تو کافی زیادہ ہے لیکن پلاجما کی ڈینسیٹی کافی کم ہے جب ڈینسیٹی کم ہوتی ہے تو تاپمان کا اثر دوسری چیزوں پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے اسپیسکرپٹ اتنی آسانی سے اس ایریا سے باہر نکل گیا ویگیانیکوں کے لیے اس ریڈ ہال وال کے بارے میں جانکاری اکھٹا کرنا کافی ضروری تھا ایسا اس لیے کیونکہ یہ ایریا ہیلیو پوجھ کے بہت ہی جیدہ نزدیک ہے ہیلیو پوجھ بلکل ایک کبح کی طرح ہے جو ہمارے سوارمنڈل کے باؤنڈری میں موجود ہے اگر اسے باہر سے دیکھا جائے تو بلکل ایسا لگے گا جیسے ہمارا سوارمنڈل کسی بڑی سی گیند کے اندر بند ہے یہ ہمارے سوارمنڈل کو انٹر اسٹیلر ڈسٹ اور برمانڈ سے آنے والی ہامفل ریڈییسن سے بچاتا ہے اس کی وجہ سے باہری برمانڈ سے آنے والی قریب ستر پرتیشت کرنے بلوک ہو جاتی ہے اگر یہ ہیلیو پوجھ نہ ہوتا تو ہماری پرفی پر جیو جنتوں کا ہونا بلکل ناممکن ہو جاتا سائنٹسٹ ایسا بتاتے ہیں کہ بھوشیے میں جب ہم انسانوں کو سوارمنڈل سے باہر جانا ہوگا تو شاید یہ ریڈ ہوت وال ہمارے لیے تھوڑی دکت کی چیز بن سکتی ہے پہلے ویگیانک ایسا مانتے تھے کہ ہیلیو پوجھ ایک گیند کے شیپ میں ہے لیکن بعد میں یہ پتہ لگایا گیا کہ یہ شاید ایک انڈے کے شیپ کا ہے کچھ سالوں بعد یہ بھی تیوری غلط ہو گئی اور ویگیانک بولنے لگے کہ شاید یہ ڈونیٹ کے آکار کا ہو سکتا ہے آج بھی امپورن طریقے سے نچھت نہیں ہے کہ اس کا آکار کیا ہے لیکن سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ شاید اس میں کہیں کہیں پر چھوٹے چھوٹے گیپس ہو سکتے ہیں انہیں ڈھونڈنے کے بعد ہم بھوشیے میں ان کے جریے ہی ہیلیو پوجھ سے آسانی سے باہر نکل پائیں گے جب یہ اسپیس پروب انٹرسٹیلر اسپیس میں پہنچے تو انہوں نے کافی سارے عجیب عجیب طرح کے سگنلز ریکوڈ کرنے شروع کیے جب ان سگنلز کو ساؤنڈ ریکوڈنگ میں کنورٹ کیا گیا تو یہ کچھ ایسے سنائی دیتے ہیں شروعات میں یہ افوا فیلنے لگے کہ شاید یہ سگنل ایلینز دورہ بھیجے گئے ہیں لیکن بعد میں ناسا کے سانٹسٹوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ کوئی ایلین نہیں بلکہ انٹرسٹیلر اسپیس میں موجود گیس کی آواز ہے اب ایسا نہیں ہے کہ وائزر میں کبھی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اپریل 1978 میں وائزر ون کے مین ریڈیو ریسیور نے صحیح سے کام کرنا بند کر دیا تھا اور ویگیانکو کو یہ تھوڑا بہت پہلے ہی شک تھا جب اس کو لانچ نہیں کیا تھا اس لیے ایسا ہو سکتا اس لیے انہوں نے ایک بیک اپ ریڈیو ریسیور وائزر میں فٹ کیا ہوا ہے جیسے ہی مکھی ریڈیو ریسیور خراب ہوا ترنت ہی دوسرے ریسیور کو آن کر دیا گیا یہ اسپیسکراپٹ اب ہم سے اتنا دور جا چکا ہے کہ اس سے پرتی ایک سگنل بھیجنے میں قریب 20 گھنٹوں کا سمجھ لگتا ہے دیرے دیرے اس کی بیٹری بھی ختم ہو رہی ہے اور اب یہ اپنے آپ کو بھی صحیح طریقے سے مینٹن نہیں کر پاتا لیکن ویگیانکو بتاتے ہیں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یہ اسپیسکراپٹ ہمیں 2025 تک سگنل بھیجتا رائے گا اس کے بعد یہ ڈاٹا بھیجنا تو بند کر دے گا لیکن ہنٹرکس میں ہمیسہ ہمیسہ کے لئے ٹرائول کرتا رہے گا قریب 400 سالوں کے بعد یہ گلیز نام کے ایک تارے کے پاس سے گجرے گا جو ہمارے سوریہ سے قریب 17.6 پرکاسورس کی دوری پر ہے اگر سمجھ میں اور بھی آگے جائے تو قریب 230 ملین سالوں میں یہ اسپیسکراپٹ پوری ملکی وے کا ایک چکر لگا دے گا کئی لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا وائزر اتنے لمبے سمجھ تک جیویت رہ پائے گا اور دوستو ایک سوال کی آج اگر وائزر کے کیمرے کو کھولا گا جائے تو ہمیں کیا دکھے گا ویسے تو ابھی کیونکہ یہ ایک دم بالکل اندھیرے میں چل رہا ہے تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور حال فلال انرجی شیونگ کی وجہ سے کیمرے کو بند کیا ہوا ہے خیر یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جب بھی انترکس ٹکنالوجی کی بات کی جائے گی تب وائزر کا نام آگے ضرور آئے گا آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پلیج سبسکرائب مائی چینل